سواغت ہے دوستو آپ کو مارے یوٹیوب چینل سائل فارما میں ہے میں فارماسیس سائل دردی آج بات کرنے والا ہوں مفتل اسپاسم ٹیبلٹ کے بارے میں ہے یہ ایک پینکلر ٹیبلٹ ہے اس کے یوز اس کے کمپوزیشن اس کے ڈوز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے تو ویڈیو کو پوری دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس ٹیبلٹ کے بارے تو دوستو ان لوگ جانتے ہیں مفتل اسپاس ٹیبلٹ کے بارے میں یہ اس ٹیبلٹ کو بلو کروس لیبرویٹریز میں بنایا ہوا ہے اس ٹیبلٹ کا مارکٹ پرائز چالیس سے پیتالیس روپے کا پتہ آپ کو میڈکل اسٹور پر آسانی سے مل جائے گا اس کے اندر کمپوزیشن کیا ہوتے ہیں اس کے اندر دو کمپوزیشن پائے جاتے ہیں ڈائی سائیکلومین ہائیڈروکلورائیڈ جو کہ دس ایم جی میں ہوتا ہے میفنیمک ایسیڈ جو کہ ڈائی سو ایم جی میں پیزنٹ ہوتا ہے یہ دونوں کمپوزیشن کیا کرتے ہیں ڈائی سائیکلومین ایک انٹی کولینرجک ڈرگ ہوتی ہے جو کہ مسلز ہمارے ابڈومین کی مسلز کو جس میں اسپازم ہوتا ہے اس کو یہ ریلیکس کرتی ہے اس یہ ہمارے مسلز کے ابڈومین کی مسلز کے ریلیکسیشن میں ہلپ کرتی ہے اور میفنیمک ایسیڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارا نن استریللل anty ancestry drug ہوتا ہے نن استریلل ال lions anti-inflamatory drug کی fürs جو بھی chemical messenger ریلیز ہوتے ہیں pain جو cause کرتے ہیں اس کو یہ بلوک کر دیتے ہیں تو یہ دو کمپوزیشن اس کے اندر present ہوتے ہیں بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے benefits کے بارے میں benefits اس ٹیبلٹ کے کیا ہوتے ہیں اس ٹیبلٹ کو menstrual pain میں ہوتا ہے جن محلاؤں کو menstrual کے time پر menstrual کے time پر بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس میں اس ٹیبلٹ کو دیا جاتا ہے جس سے ان کے ابڈومن کے پین میں ریلیف مل سکے اور اس ٹیبلٹ کا یوز ابڈومنل پین میں بھی کیا جاتا ہے جب بہت زیادہ ابڈومن میں پین ہو رہا ہے یعنی درد ہو رہا ہو تو اس ٹیبلٹ کو آپ دے سکتے ہیں وہاں پہ اس ٹیبلٹ کو وہاں پہ بھی چلائے جاتا ہے یہ ٹیبلٹ ابڈومن کے پین کے لیے بہت ہی اچھی ٹیبلٹ ہوتی ہے تو یہ ٹیبلٹ کو آپ کسی بھی میڈیکل اس کو دوز سے لے سکتے ہیں اس کے دوز کے بارے میں ہم بات کریں تو جو دوز ہوتا ہے وہ OD میں چلائے جاتا اور БД میں بھی چلائے جاتا ہے وہ ڈاکٹر پیشنٹ کی کننیشن دیکھ کے اس کو کنسٹ کرتے ہیں تو ایک بار ڈاکٹر س اور آپ اس کو دوز کو لے سکتے ہیں اس کا دوز کھانے کے بارد ہی دیا جاتا ہے کھانے سے پہلے اس کو مت دیں کھانے کے بارد اس ٹیبلیٹ کو چلائے جاتا ہے اس کے side effect کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے جو common side effect پائے جاتے ہیں وہ dizziness ہو جاتا ہے dryness in mouth ہو جاتا ہے ناوزیا ہونے لگتی ہے اور blood vision ہو جاتے ہیں اور nervousness ہو جاتی ہے تو یہ سب اس کے side effect پائے جاتے ہیں اس کی safety advice کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ tablet kidney اور liver disease میں unsafe مانی جاتی ہے kidney اور liver disease میں نہیں دینی چاہیے کیونکہ جتنی بھی pencular medicine ہوتی ہیں وہ ہمارے kidney اور liver پہ effect کرتی ہیں تو ان tablet کو ڈاکٹر سے concert کر کے آپ لیں اور اس tablet کو pregnancy اور best feeding میں بھی ایک بار ڈاکٹر سے concert کر کے اس tablet کو لیں تو ساتھیوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھے لگی تو میرے چینل کو subscribe اور like کریں اور میری ویڈیو کو share کریں موسیقی